مفتی تارک مسود اسپیشل ایک نوے سال کے بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس اسلاف میں ایک واقعہ ہے بہت بوڑھا کمر جھکیوی اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی ایاشی میں گزری ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں توبہ ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے تو وہ بزر کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا ان عالم نے کہا یہ غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس نے کہا عالم کا مقصد شاہد ان کو تنبی کرنا تھا کہ تھوڑا اسی میں آ جاتے ستر میں آ جاتے جلدی نہیں آ گیا اب نوے سال میں تو انہیں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے اس بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گردن اڑوا دے گا وہ بخشا جائے گا بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیال تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو بلے شرک ہو جائے آپ تنہائی میں جا کے دو آنسو بہائیں آنسو نہیں بھی آرہے تو رونے کی صورت بنا دیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے اللہ کیا کر دے گا اللہ یہ نہیں کہہ گا کہ نہیں یہ سزا ہے کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں وہ تو کفارے کے طور پر ہیں وہ توبہ کے طور پر نہیں ہیں لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو فرق کیا ہے بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کرتے تھے کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ تور پر ملی ہے نا ہماری طرف سے ستر بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہر بات پر کیا کر رہے ہیں بےہودہ مطالبے جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائیں اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے تو ان عالم نے بڑی علمی نکتے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر اوپر سے میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دوگے دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم دو آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہیں بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں میں یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بہودہ مطالبہ کہ پہلے یہ دکھاؤ آسمان سے وہ اتارو منو سلوہ ٹھیک ہے نا منو سلوہ اترے آسمان سے ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی پھر معاف کروں گا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دی اللہ نے پرناہ اللہ نہ معاف کرتا تو غیب پر ایمان جو ہے نا غیب پر ایمان اس میں انسان کو محلت ملتی ہے صدرنے کی غیر مسلم کو بھی محلت ملتی ہے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی موجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر محلت نہیں دیتا وہ قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں کتنی بہودہ بات ہے یا نہیں ہے کتنا بہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکالیں اونٹنی صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اس سے اونٹنی نمودار ہو گئی اب یہ بہت بڑا موجزہ تھا دیکھو جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا جادو کے لئے ایک الگ محول چاہیے آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ ایک پہلے محول بناتے ہیں آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ یہ نہیں نکال سکتے بھائی وہ جو چڑیہ گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے وہ یہاں نظر آ سکتی ہے جس کو پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے وہ ایک خاص محول ہوتا ہے موجزہ محول کا مہتاج نہیں ہوتا نبی سے مشرقین نے کہا کہ چاند کے دو تکڑے کریں آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے دو تکڑے ہو گئے تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا یہ ایک مخصوص محول میں تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک سکیں ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ کیونکہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی لیکن اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے اپنے لئے تم نے خود مسئیبت کھڑی کر دی ہے وہ احترام کیا ہے جب یہ پانی پیے گی کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے گا جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی چرے گی گھاس وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے کیونکہ تم نے کہا نا موجزہ دکھاؤ اب اس کے عاداب بھی ہیں تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے کونٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْدِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ شہر میں نو عباش لوگ تھے تو بڑے فسادی تھے ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں کچھ بڑے انہوں نے مل جل کے پلین بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالاخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کے ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو وَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالتَّاغِيَةِ بہت طاقتور تھے نا ایک زوردار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھڑ گئے پوری قوم برباد ہو گئی تباہ اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی آئی تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے تو اللہ محلت بھی دیتا ہے جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے محلت بھی کہ آج نہیں کلیمان لے آؤ آج نہیں کلیمان لے آؤ آج نہیں کل لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا تو پھر اللہ کے ہاں محلت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے مفتی عطیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا بڑے عالم تھے درس قرآن دیتے تھے دہشتگردوں نے ان کو شہید کر دیا چھے مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے وہ میں نے خود نہیں سونگی ان کے بیٹے نے مجھے بتایا بیٹا میرا شاگرد ہے میں اس کو جانتا ہوں چھے مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا تو کہہ رہے میت بھی سلامت اور اس میں سے خوشبو تو یہ بڑی بڑی نشانی ہے انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرس جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا ہے نا یہ گوہت اپنی آنکھوں سے اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا ہوگی خوب سمجھ لیں یہ آیت بس یہ آخری آیت ہے اللہ تمام انسانوں سے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آوگے یا توبہ کروگے یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے وہ بولے میں اللہ ہوں جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو اب جب نظری آ جائے گا پھٹا ہی ختم ہو جائے گا پھر آزمائش کہاں سے ہے پھر آزمائش تھوڑی ہے یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں میری نشانیوں سے مجھے پہچانو تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یاو میاتی بادو آیاتی ربک یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی بڑی نشانی دکھائے گا کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا آئی بات سمجھ میں اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا یہاں تک آئے سمجھ میں آئیے کہ تم یہ کہتے ہو اتنے اللہ نے دلائل دے دیے تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دیں تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دیں کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں کہ ذات الاکمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا اتنے خوبصورت پر اس کے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے یہ رنگے ڈبے اس میں ایوالوشن کا نتیجہ ہے آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگے ڈبے کیوں نہیں ہوئے جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا اتنی خوبصورت ساری جیسی اس کی دم اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے کوئی کیوں نہیں کرتا یہ عمل مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے کوئی یہ کام نہیں کرتا یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی زہانت ڈالی کس نے ہے سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار کیا کلر ہوتا ہے توتوں کو دیکھ لو مچھلیوں کے کلر دیکھو آپ بھولوں کے کلر دیکھ لو خوشبو دیکھ لو تو یہ ساری چیزیں اس کی علم تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بات بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ نشانی ہے کونسی اس کا حدیث میں تذکر آئے صحیح حدیث میں وہ حدیث میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے مگر سورج مارکیٹ سے یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سورج مارکیٹ سے کیا آئے سدیوں سے ہوتا آ رہا ہے نا کراچی میں اتنے بجے اور فلا جگہ اتنے بجے لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں اندھیرہ یا اندھیرہ تین دن تین راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا مغرب سے یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہے ہر چیز میں کیا کہتے ہیں یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہیں اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینس نہیں ہے کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف ہو لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے سمجھ رہے ہیں تو ایسی علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے تھے زندہ ہو جا کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی لیکن یہ کام کون کر رہا تھا اللہ اللہ نے ایسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پیرونے والا بھی میں ہوں تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں سمجھتے ہیں میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا ایک ملک کا بادشاہ ہو وہ آپ کو کہے کہ بھئی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑاؤ اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے تو ایک دن بادشاہ نے فون کی آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسی پکڑا رہا ہوں آپ کو رہا سر آپ نے تو جو ملک کا سسٹم بنایا ہے یہ سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا ایک گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا مہتاج نہیں ہو یہ سسٹم میں نے بنایا ہے میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں تو مجھے سکھا رہا ہے تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے اللہ ہے تو اللہ کو یہ آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا مہتاج ہے اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا میں نے نہیں جلنے دیا تب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو یہ تو خدایں گویا اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے صرف باپ نہیں تھے ماں تھی ان کی تو جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا مہتاج نہیں ہے تب ہی تو سائنس کو دھوکہ ہوا ہے وہ پریشانے کے انسان پیدا کیسے ہو گیا تب ہی تو پھیکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنایا ہے بنمانس سے بنایا ہے پھر بیس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں بنمانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا ایک دم بنمانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے اب اگر ایوالو ہوا ہے یہ تو بنمانس کی اگلی نسل کہاں گئی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا تو یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شاٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان ملنی رہا بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر بیٹھ کے وہ بیان کر رہے بیٹھ کے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں فرس جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے دو جنوری کو بھی تین کو بھی پورے سال پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ آپ کو ساٹھ سال کے کچھ انانچاس سال کے کچھ اٹھالیس کے کچھ سنتالیس کے کچھ پینتالیس کے ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کچھ ترقی ہوتی ہے نا تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی بن مانس سے اوپر کی ایک نسل وہ ابھی یہاں پہنچ رہی ہے اس سے اوپر کی ایک نسل پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھل اسٹیشن پہ ہے وہ بلکل ہم جیسی ہے تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے تو پھیکتے رہو پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سائنس دان بھی پھیک رہے ہیں تو یہ دھائی سو سال سے یہ نظریہ ہے یہ اب تک تحقیق سے ثابت ہو نہیں سکا ایوالوشن کا جو نظریہ ہے خیر تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دن تک لوگ کیا کریں گے انتظار جانور چیخنا شروع کر دیں گے پوری نظام درمبر ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے سورج مغرب سے اب چونکہ یہ پیشگوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے یہ پیشگوئی کس نے کی ہے اسلام نے کہ ایک دن ایسا ہوگا پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا الٹا اور جب زوال کے وقت تک آئے گا تو پھر واپس غروب ہو جائے پھر واپس پھر وہ اپنے جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا تو قرآن کیا کہتا ہے جب ایسی نشانی تم دیکھ لوگے تو بس پھر اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں ہو کیونکہ یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا اور پھر اگر کوئی گھٹکے سے توبہ کرے گا کوئی چرس سے توبہ کرے گا کوئی شراب سے توبہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو اب اس تکلف کی جو ضرورت اب کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے یہ تو ایسی نشانی ہے نا جس میں آپ غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اب سورت مغرب سے نکل گیا آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبت بازی ہے اب اے شعبت بازی ایک آدمی دو آدمی سوری دنیا گوائی دھی رہی ہے یار یہ ہو کیا رہے سائنسدان آلات لے کے بیٹھے ہیں خورتبینے دربینے لے کے بھائی یہ تو واقعی مغرب سے نکل رہے ہیں اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا نہ شعبت بازی کا نہ نظر کے دھوکے کا اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا وہ غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ کافر ہو تو اسلام قبول کر لو نوے سال اگر کفر میں گزارے آج اسلام لے آؤگے نوے سال کا جرم کیا کر دوں گا معاف اور اگر کسی مسلمان نے نوے سال شراب کباب میں گزارے آج توبہ کر لے نوے سال کے جرائم کیا کر دوں گا معاف ایک نوے سال کے بڑھا آیا کسی عالم کے پاس اسلاف میں ایک واقعہ ہے بہت بوڑھا کمر جھکی بھی اور ایسے ہانپتہ کانپتہ آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی ایاشی میں گزری ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں توبہ ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے تو وہ بزر کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا ان عالم نے کہہ دی ہے غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس نے کہا عالم کا مقصد چاہتا ان کو تنبی کرنا تھا کہ تھوڑا ہسی میں آ جاتے ستر میں آ جاتے جلدی نہیں آ گیا اب نوے سال میں تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کیا ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی تو اس لیے بھائی اللہ ہمیں بھی توفیق دے آپ کو بھی اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے بس اللہ سے نشانیاں نہ مانگو اللہ سے کہو کہ اللہ جو تُو نے نشانیاں دکھا دی ہیں ہمارے لئے کافی ہیں سبحانک اللہ و ابی حمدی نشدو اللہ علیہ اللہ انتا نستاؤ فیرو قوانتو اللہ strokes اللہ حuml میں اللہ حuml اپنید اللہ حuml میں اللہ حuml plane بن طور